سی کے ساتھ وہ اوباش اور بدماش نوجوان جو بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ اپنے رکشہ کو رکھ کر بہت زیادہ بلند آواز سے جس میں ڈھول بجاتے ہوئے گانہ بجاتے ہوئے مساجد کے پاس سے گزرتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے سوچ رکھا ہے تو اس کے بعد کے جو قدم ہوں گے انشاءاللہ ان کے خلاف میں ہوں گے جب آپ تاریخ پکڑنے کے لیے بیٹھیں دن تاریخ اسی وقت میں یہ ساری بڑھیں پیش کرتے ہیں کونسی جو یہ تنظیم کے عیمہ لے کر چڑھ رہے ہیں کہ لڑکی کے گھر یا نڑکے کے گھر دیجے نہیں بجیدہ بارات میں پتھا سے نہیں کھولے جائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوگا اگر بھی ہوتا ہے تو پھر یہ جتنے ایک بار امسان پورے کے خصوصیت کے ساتھ میں موجود ہیں کوئی بھی نکاح نہیں پڑھا گیا نہیں پڑھا گیا اچھا وہ کیا رائے پتہ ہے وہ یہ رائے کہ اب لوگ نکاح کے بعد پھولے نکاح کے بعد پھولے نکاح کے بعد رات میں رات میں دیجے بجائے تو اب ان لوگوں کے لیے ہمارے پیخان یہ ہے کہ آپ نے موپن کیا نکاح سے پہلے والا نکاح کے بعد کر لے ہو تو اب اگر نکاح کے بعد یہ حرکتیں صدیل حرکتیں ہو رہی ہیں تو ہم آپ کے گھر کی آئندہ ہونے والی شادی میں منگنی میں میت میں نفع جائے میں کسی تقریب میں ہم نہیں شریف ہوں یہ سارے احمد کا متفقہ فائزہ تو یہ ساری باتیں بھی آپ لوگوں کو یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ نے بتانی ہے الحمدللہ اس میں ہم لوگ بہت جھتک کامیاب ہو گئے اور اس میں آپ لوگوں کا تعاون تھا تو ہم لوگ کامیاب ہو پائیں اور آگے بھی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم کوئنے کامیاب ہو پائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے تعلقہ دلگ کسی دوسری مسجد کے امام صاحب سے ہو شہر کے دوسری مسجد کے تو ان لوگوں سے بھی دیئے کہ یہ اس طریقے کے معاملات کو وہ بھی غور سنیں سنجید کی سنیں اور ایسے جو معاملات جائے سریں ہیں اگر کوئی بارات ایسی آتے ہیں تو اس کا بکان نہ پوائیں دوسرے ایمہ سے بھی آپ بزارش کریں ہم سب آپ سے تاؤن کی تلخواست کرتے ہیں کہ آپ سب ہم ایمہ کا ساتھ انشاءاللہ ساتھ دیں انشاءاللہ اور آگے بھی جو سیزن اچھا یہ تو ایک سیزن ابھی نکل جائے گا لیکن اس کے بعد ہو سکتے ہیں تو لوگ یہ سوچیں کے لئے یہ سیزن نکل کے دوسرے سیزن کی اجازت اب تو کبھی انشاءاللہ اجازت نہیں ہوگی انشاءاللہ جو چیز ایک منطبہ بند ہو گئی یہ ہمارے فائدے کے لئے تھی تو ہم نے آپ کا فائدہ سوچا پٹاخے میں کم سے کم دو ہزار کم سے کم نویٹا ہوا اور زیادہ سے زیادہ تو بھی دو پہنچ ہزار سات ہزار روزے کے پٹھا کے پھولے جاتے ہیں اس کے بعد جو دیجے بجائے جاتا ہے اس میں جو نیدے حرام ہونے ہیں لوگوں کی اللہ اللہ پورے علاقے کی نید حرام کر کے رکھتے ہیں لوگ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے لئے اس کے خاتمے کے لئے ان رمضان پورے کے اعجمان قدم اٹھایا ہے آپ سب کا ساتھ رہے گا تعاون رہے گا تو انشاءاللہ ہم ان درائیوں کا خاتم اتھا لیں گے اس کے بعد ہمارا جو اگلہ قدم ہوگا وہ کیا ہوگا اس میں بھی آپ کا تعاون ہم دنگوں کو چاہیے ہماری نظر میں کئی ایک چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلا ہمارا جو تارگیٹ ہوگا وہ نشا کے خلاف ہوگا انشاءاللہ اس لئے کہ تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال پندرہ پندرہ سال کے بچے نشا کر رہے ہیں وہ آئیو دیکس نشا کر رہے ہیں بریئر پر لگا کر سلوشن جو ہے وہ سوکتے ہیں پیٹرول سن کر نشا کر رہے ہیں اس کے بعد اور بھی دوسری عدویات سے نشا کر رہے ہیں چرس کا بھنگ کا اور دوسری چیزوں سے نشا کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا اگلہ جو تارگیٹ ہوگا قدم ہوگا وہ نشا کے خلاف ہوگا اور دوسری چیز اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو ذہن میں وہ جو ہمارے نوجوان بچے رات میں دو دو تین تین بجے تک موبائل لے کر بئٹے رہتے ہیں ان کے لئے بھی انشاءاللہ ہم کچھ سوچیں گے انشاءاللہ اور اسی کے ساتھ وہ اوباش اور بدماش نوجوان جو بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ اپنے رکھشاہ کو رکھ کر بہت زیادہ بلند آواز سے جس میں ڈھول بجاتے ہوئے گانہ بجاتے ہوئے مساجد کے پاس سے گزرتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے سوچ رکھا ہے تو اس کے بعد کے جو قدم ہوں گے انشاءاللہ ان کے خلاف میں ہوں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ ایک رکھشاہ والا اگر ٹیپ بجاتا تھا اپنے رکھشاہ میں مسجد کے گلی کے اس کونے پر مسجد ہے گلی کے کونے پر مسجد ہے تو اس کونے پر بھی وہ بٹن بند کر دیتا تھا صرف کس لیے مسجد کے عدب اور احترام میں آج ان نوباس نوجوانوں کو مسجد کا نہ عدب پتا ہے نہ اس کا احترام پتا ہے اس لیے ہم ان کے خلاف میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیں گے اس لیے اس میں بھی آپ کا تاؤن چاہئے دیں گے انشاءاللہ ساتھ دیں گے اب شریف ایک چیز آپ لوگوں میں سے کوئی اٹھ کر ہم لوگوں نے جو قدم اٹھایا ہے آپ لوگوں میں سے اٹھ کر کوئی دو جملے کہہ کر اپنی بات کو پہنچا دے تاکہ ہمارے جو میڈیا کے احباب یہاں پر ہیں ان تک کہ آپ کی بات پہنچے اور ان کے ذریعے سے پورے مالے گاؤں میں یہ بات پہنچ جائے آپ میں سے کوئی دور جائے کہ بندہِ مومن رسم و رواج کا پابند نہیں وہ قانونِ الٰہی اور قانونِ رسول کا پابند جب تک ہمارے معاشرے سے رسم و رواج ختم نہیں ہوگی ہم صحیح دین اور مذہب سمجھ ہی نہیں پائیں ہم نے صحیح دین اور مذہب کو بالائے تاک کنارے رکھ دیا اور ہم رسم و رواج کے پابند بن گئے اب نکاحی میں اتنی زیادہ ایسی عجیب و غریب من گھڑت باتیں اپنے سے ہم نے پیدا کر لی ہے کہ جس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق نہ حدیث سے کوئی تعلق نہ بزرگانِ دین سے کوئی تعلق صرف چند رسمیں میں یہاں پر بتاؤں گا باقی انشاءاللہ ہماری آپ کے ملاقات ہوتی رہے گی اب جب یہ کافلہ چلا ہے تو انشاءاللہ یہ چلتا ہی رہے گا اب یہاں پر ہم یہی کہہ سکتے اکیلے ہی چلے تھے جانے میں منزل مگر آپ جیسے لوگ آتے گئے تو بہت بڑا کاروان انشاءاللہ بنتا چلا جائے اور پوری ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر سے بھی الحمدللہ فون آ رہے ہیں کال آ رہے ہیں میسیج آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا بلکہ اکثریت کے ساتھ ایک پوائنٹ اور بڑھانے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جہز کا پوائنٹ بڑھا لیا جائے جو پوشٹر تیار ہوا ہے تو ہمارے شہر میں تو ابھی جہز کا ایسا معاملہ نہیں ہے اتنا لین دین والا اگر آپ باہر جائیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئیں گے تو ہم رسم رواج کے پابن نہیں بس دو رسم یا تین رسم میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ طریقہ آپ کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے حل علماء کرام مختیان کرام شریعت طریقہ بتائیں گے شریعت کی روشنی میں کیا صحیح ہے کیا غلط وہ بتائیں گے اور آپ حضرت جب گھر میں بیٹھیں گے لوگوں کو لے کر تو تب آپ بتائیں گے کہ اب یہ بند کرو اب یہ چیز کو شروع کرو اور آپ کی بات بہت زیادہ مانی جائیں گے اور مانی جا بھی رہی ہے تب ہی تو آپ لوگ نے ہم لوگ کو یہاں تک پہنچایا ہے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہی آپ لوگ کی بدولت پہنچے آپ لوگ کی سرپرستی ایک رسم ہمارے وہاں بہت تیزی کے ساتھ پروج پکڑتی جا رہی ہے پہلے تو اتنا نہیں تا دراصل ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں فلموں میں جو دیکھ رہے ہیں ڈراموں میں دیکھ رہے ہیں وہی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی میں بھی ہونا چاہیے اب اس کے لئے کتنا پیسہ کہاں لگ جا رہا ہے پتہ نہیں بلکہ اکثریت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ باپ پوری زندگی گزار دیتا ہے بچے اور بچی کی شادی کے لئے اس کی پوری جوانی حتیٰ کے بڑھاپا بھی اسی میں چلا جاتا ہے پسینہ پورا نکل گیا اس کی ہڈیاں سوکھنے پر آ گئی اس لئے کہ وہ بچی اور بچے کا نکاح کر دے اب یہ کیا کرتے ہیں نکاح جیسی ہوا باپ نہیں دے پایا وہ ساری چیزیں کیا کیا زمین تھی بیچ دیا خرز لے لیا اب یہ جیسے ہی گھر میں فوراں الگ ہو گئے اب وہ کچھ نہیں بچا وہ بچارہ گھر بھی بیچ دیا وہ روڑ پر آ گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچہ باپ کی مدد کرے لیکن وہ نکل گیا جس نے اس کو شادی کے لائق بنایا خرچ کیا اب اس کے پاس ہی کچھ نہیں بچا ہوتا ہے ایسا ہو رہا ہے تو اس پر بھی دھیان رکھیں اور گوشش تو ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ بچے ماں باپ کے ساتھ ہی رہیں اور دیکھئے قرآن نے صاحب فرمایا ہے کہ اگر جو سردار لوگ پنچ لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی نیت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی ہے تو اللہ اسے اسباب پیدا فرماتا ہے اسے راستے نکالتا ہے کہ جو ناحل ہونے والا مسئلہت ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے نیت یہ رکھنی چاہیے تو ٹی وی اور ڈراموں کے وجہ سے جو رسموں بہت زیادہ اروج پڑے گئے وہ سب سے پہلی رسموں ہیں جوتا چھپائی کی جسے جوتا چھرائی بھی کہتے ہیں جوتا چھپائی بھی کہتے ہیں یہ رسموں جہاں سے بھی سیکھے جیسے بھی سیکھے ہے تو غلط ہی چوری بہرحال چوری ہی ہوتی ہے چاہے وہ مسجد میں کی جائے چاہے وہ مسجد کے باہر کی جائے چوری بہرحال چوری ہوتی ہے لیکن ایک چوری ہوئی ہوتی ہے کہ یہ چھرا لیا گیا وہ ملتا نہیں ہے واپس یہاں کیا ہے لے لیا گیا لیکن وہ واپس تو دے دیا جاتا ہے لیکن فقہ فرماتے ہیں کہ کوئی ناجائز چیز یا کوئی جائز چیز جائز چیز کو بھی ناجائز نام دے دینا یہ بھی گناہ ہے اس لئے یہ سب چیزوں میں اپنے آپ کو بچائیں ہاں اس کا ایک طریقہ آپ کر سکتے ہیں آپ ہی لوگ کر سکتے ہیں کہ پہلے ہی ساری باتیں تیہ کر دی جائے تاکہ مسجد میں اس طرح کی کوئی باتیں نہ ہو اس میں مسجد کا بھی عدب لوگوں کو ملحوظ نہیں رہتا عدب سارا ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر کی جو چیز آتی ہے اس پر بہت تفصیل کی جا سکتی ہے بہت مختصر میں رکھا رہا ہوں دوسری چیز جو ہے وہ سلام کرائیں پانی پینے کے لئے جاتے ہیں سلام کرانے جاتے ہیں دیکھئے ابھی میں نے کہا کہ ہم قانون الہی اور قانون رسول کے پابند ہیں جتنی رسمیں عجیب و غریب واہیات اور ایک دوسرے پر عجیب و غریب جملے بھی کسے جاتے ہیں بے شرمی والے جملے بھی بولے جاتے ہیں اور بے پردگی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے بے حیائی اتنی ہو جاتی ہے کہ جب وہ سلام کرانے کے لئے دولہ جاتا ہے تو وہ ان سے بھی مسافہ لیتا ہے جن کو دیکھنا بھی قرآن نے اور اسلام نے منع فرما دیا محرم اور غیر محرم کا یہاں تصوری نہیں رہتا تو اگر ایسی جگہوں پڑی ہم ابتدائی گناہ سے کریں گے تو آپ بتائیں اللہ کیا اس نکاح میں برکت اتا فرمائے گا نکاح جتنی سادگی کے ساتھ کیا جاتا ہے اللہ اس میں اتنی برکت اتا فرماتا ہے اور جیسا اللہ نے آپ کو توفیق دی وہ ایسے کرے تو ان ساری باتوں پر آپ دھیان رکھیں انشاءاللہ آپ حضرات ملتے رہیں گے ہم بھی ملتے رہیں گے تو باقی جو رسمیں ہیں وہ دیرے دیرے ساری باتیں آپ حضرات کو بتائی داتی رہیں گی کیونکہ وقت تو بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے میں تو بس آخری انہی باتوں پر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آپ یہاں جتنے عیمائے کرام یہاں پر حاضر ہیں آپ جتنے حاضر ہیں سب نے ساری باتیں کہے دیں لیکن بس میں آپ سے ایک تائید کے طور پر کہہ تو نہیں سکتا یہ بھی عدب کے خلاف ہے اچھا آپ دل سے بتائیے یہ جو تنظیم نے یہ کام شروع کیا ہے پٹاخا رجگے میں ناج گانا اور جوانوں کا ناچنا حتیٰ کہ اب تو یہاں تک دیکھا گیا مضافات کے علاقوں میں باقاعدہ شراب تک پی جاتی اور اس میں ناچا بھی جاتا ہے اور فلمی گانے اس میں بچتے ہیں بعض مرتبہ تو وہ گانے شرکیا ہوتے ہیں ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے اسی طریقے سے ناچتے اور گاتے رہتے ہیں تو یہ جو کام شروع کیا گیا آپ بتائیے بس آپ کے مو سے یہ الفاظ نکل جائے تو بہتر اور اگر ہاتھ بھی اٹھ جائے تو بہتر ہے کیا ہم لوگوں نے یہ کام غلط کیا یا صحیح کیا آپ حضرات اس کی تائید کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ حضرات کی تائید ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ تائید خداوندے بھی ہمارے ساتھ رہے گی اور جو جس خیر کے کام کے لئے اگر کوئی بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ تبارک و دالہ اس کے لئے ہزاروں راستے پیدا فرما دیتا تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے پیش کر دی باقی اور باتیں انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے وقت کا خیال لگتے ہوئے بس اپنی گفتے ہوئے یہی پر مکمل اللہ پاک سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی آپ تمام حضرات السلام علیکم وآلہ وسلم اے علماء اہل سنت میں جو نسست رکھی ہے اور جو بھی قدم اٹھایا ہے اصلاح کے لئے برائیوں کے کھاتنے کے لئے یہ بہت ہی امدہ اور بہت ہی اچھا قدم ہے ہم تمامی حضرات آپ لوگوں کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر منزل مقصود کی طرف روا دوا رہیں گے اور یہ جو برائیاں ہیں حقیقت میں ان برائیوں کا خاتمہ ہونا بہت ضروری تھا جس کی وجہ سے بے سمار تقالیف کا سامنا ہٹا ہے حاضرین السلام علیکم آئے وہے تمام ناہمان کی جانب سے میں تنظیم اور میں مساجد کا جو مقصد ہے توامی شرکردہ افراد کی جانب سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ قدم آفرین ہم آپ کے ہر قدم کے ساتھ شانہ بسانہ کھڑے رہے ہیں بے